آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں محمد اکرام ایک ایسی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ایج اتنی ہے نہیں تھارٹی فائیو فورٹی فائیو اور اس میں چہرے پر وقت سے پہلے جھری آنا شروع ہو گئی ہیں بڑھاپے کے آثار چہرے پر ہاتھوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کوئی شریعت کچھ کہتی ہے کوئی تاریخ یا کوئی طب کیا کہتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بعض وقت بھائیوں سے بھائی کہہ کر مخاطب ہوتے تھے میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک شہر سے گزر رہے تھے وہاں ایک میاں بیوی پکار رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے بھی مشہور تھے حکمت کے حوالے سے اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے تھے شفایاب ہوتے تھے ان کے دعا سے اور ان کے آمال سے حضرت عیسیٰ کے انتظار میں تھے حضرت عیسیٰ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں میری بیوی فرما بردار ہے اچھی ہے نیک ہے لیکن میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت سے پہلے جوانی کے عالم میں اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار ہیں جھریان آنا شروع ہو گئی ہیں اس لیے میں اسے اب پسند نہیں کرتا میں ایک جوان بیوی کی طلب میں نکلا ہوں میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ جوانی کی طرف واپس لوٹ سکتی ہو چہرے کی جھریان آپ کی یہ ختم ہو سکتی ہے آپ کا چہرہ ہشاش بشاش ترو تازہ ہو سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ جی ضرور آپ مجھے بتائیے مولا کہتے ہیں جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھانے بیٹھتی ہو تو زیادہ دیر کھانا کھاتی ہو اور زیادہ کھانا کھاتی ہو ایک ہی نشست میں ایک ہی محفل میں زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے زیادہ کھانا ایک ٹائم کھانے سے پیٹ پر سینے پر وزن بڑھتا ہے اور چہرے کا پانی چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے جی بلکل میں ایک ہی وقت میں کھانا کھا لیتی ہوں پھر کافی وقت میں کھانا نہیں کھاتی اور پھر جب کھاتی ہوں تو پھر زیادہ کھا لیتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھایا کرو ایک ہی نشست میں زیادہ کھانا نہ کھایا کرو اور آج کی تب بھی یہ اس چیز کو ریکمنٹ کر رہی ہے میڈیکل بھی اور یہ اسلام نے سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں تب بے اسلامی تب بے نبی تب بے اہل بیت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اس خاتون نے اس پر عمل کی اور پھر جب حضرت عیسیٰ سے ملقات ہوتی ہے وہ جوڑا بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اب میں بلکل حشاش بشاش اور میرے چہرے کی رونک اور جوانی واپس آگئی ہے تو یہی گزارش ہے کہ ہم جو چیز بھی ڈسکس کرتے ہیں فرمان اہل بیت سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے حوالے اگر کسی کو چاہیوں ویسے بھی ہم بتایا کرتے ہیں اللہ شرائع شیخ صدوق علیہ الرحمن نے نکل کیا ان چیزوں کو دیگر کتب حدیث میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں تب کی اور دیگر بحار الانوار اور دیگر کتابوں میں یہ چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ موجود ہیں باقی جو اعتراض کرتا ہے یعنی اعتراض اس نیت سے کہ ہم کسی کو ٹیز کریں خراب کریں تو وہ اس سے ہمیں فارق نہیں پڑتا لیکن وہ اپنی آقبت خراب کر رہے ہوتے ہیں تو مومنین سے ملتمیس ہوں ایسے لوگ جہاں بھی ہمارے خلاف بولتے نظر ہیں تو آپ اپنی زبان خراب مت کیا کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اگر آپ کو جواب اقلی شریح منطقی دے سکتے ہیں ان کو دیں نہیں تو آپ ان کو